اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم نے اخوانستان کو شکست دے کر سیمی فینل کے لیے مکمل طور پر راستے کھول دیئے یہ بات انڈیا میڈیا اور انڈیا ٹیم کو حضم نہ ہوئی انڈیا میڈیا اور انڈیا ٹیم کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو تحصیلن اگاہ کرتے ہیں تو دوستو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو انڈ تک اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریاس کر دیں چینل سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ آپ کو یہاں پہ تمام تر نیوز ملے گی چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سے کیے آپ کو حقیقت سے اگاہ کرتے ہیں تو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج اخوانستان کو زبردست طریقے سے شکست دی ہے تو اب پاکستان کی سیمی فینل کے لیے جگہ پکی ہو گئی ہے اب پاکستان کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش کو ہرا کے سیمی فینل میں جگہ بنا لینی ہے تو انڈیا میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اتنے دباؤں میں آ کر یہ میچ جیتا ہے تو پاکستان بنگلہ دیش سے میچ ہار جائے گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نہ بنگلہ دیش سے ہارتا ہے نہ انڈیا سے ہارتا ہے ہم انڈیا والا بدلہ انشاءاللہ سیمی فینل میں لیں گے اور اگر پاکستان سیمی فینل میں پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا ٹاکرا انڈیا سے بھی ہوگا اور ہم انڈیا سے بھی بدلہ ضرور لیں گے اور دوستو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ انڈیا میڈیا ہم سے کتنا جلتا ہے اور کیا انڈیا میڈیا کو ایسا کرنا چاہیے کامنٹ کرکے ضرور بتائیے گا اور پاکستان کی جیت سے آپ لوگ کتنا خوش ہو کیا پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کو بھی ہرا سکتی ہے کامنٹ کرکے ضرور بتائیے گا اور دوستو ملتا ہوں کسی اور نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت آلہ نکے باہر